اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر یاسمین ہے اور میں برطانیہ کے ایک شہر میں سوشل سائنٹسٹ کی حیثیت سے کام کرتی ہوں آج میں آپ سے مارچ میں ہونے والی مردم شماری جسے سینسس کہتے ہیں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں مردم شماری میں پہلی دفعہ ہمارے لیے یہ موقع آ رہا ہے کہ ہم اپنی کشمیری شناخت کے بارے میں سرکاری طور پر اندراج کرا سکیں یہ اندراج کیوں ضروری ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کی طرح ہم بھی پچھلے سال سے کوورڈ کے بہران سے دوچار ہیں برطانیہ میں یہ بحث پچھلے سال سے چل رہی ہے کہ اقلیتی نسل کے لوگوں کو اکثریتی نسل کے لوگوں کی بنسبت زیادہ شرعہ امواد کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس وقت حکومت کے بے شمار اداروں میں یہ تحقیق چل رہی ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں حکومت مردم شماری کے ذریعے اپنے ملک کی عبادی اور اس کے شہریوں کے بارے میں ہر قسم کی معلومات اکٹھی کرتی ہے ان کی سماجی زندگی کے بارے میں مثلا وہ برسر روزگار ہیں یا بے روزگار ہیں ان کو کس قسم کی بیماریاں ہیں تعلیم کے میدان میں وہ آیا ترقی کر رہے ہیں یا پسماندہ تو نہیں رہ گئے اور جب حکومت کو یہ سب معلومات حاصل ہو جائیں تو ان پر یہ لاغو ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کو چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں ان کو مساوی حقوق دے کر برابری کا موقع فراہم کریں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جہاں حکومت کے فرائض ہیں وہاں ہمارے ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم حکومت کی اس سلسلے میں مدد کریں اور آپ سب سے یہ التماث ہے کہ جب آپ کو مردم شماری کے کاغذات وصول ہوں تو اس کے خانے میں جہاں پہ عدر لکھا ہے اس میں اپنی شناخت کشمیری لکھیں تاکہ ہمارے بارے میں یہ پتہ چال سکے کہ ہم کس جگہ پر ترقی کر رہے ہیں اور کس جگہ پر ہمیں حکومتی سطح پر مدد درکار ہے شکریہ شکریہ